بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی مشکل آسان ہونے کے برابر ہیں ہمارے پیج کو جو فیس بک ہے وہاں پر آپ جوائن ہوں وہ مدرسے کا فیس بک پیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہمارا جو پہلا مدرسے کا فیس بک پیج ہے وہ کیوں نہیں اون ہو رہا اصل میں وہ ہیک کر لیا گیا ہے اس کی میل اور جو پاسورٹ وہ کسی مطلب کوئی اور اس کو یوز کر رہا تھا تو ہم اس کے پر پوسٹیں لگا رہا تھا اور اس کو مطلب کہ غلط استعمال کر رہا تھا تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے فیس بک سے ریکویسٹ ہی لے کہ ہمارا پیج جو ہے اس کو مطلب بند کریں تو انہوں نے فوراں بند کر دیا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اس پیج پر بھی رابطہ ہم کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بند کیا تو آج جو سب سے پیاری احادیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو احادیث پنچاتی ہوں میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ کس حد تک اس احادیث کو لوگوں تک پنچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوہ جو جھگڑا نہیں کرتا اور اس سے لڑائی گصہ نہیں کرتا تو جنت میں میں اس کے گھر کا زامین ہوں جنت میں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت میں آسی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے سجدے میں صرف اللہ کے لیے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو سجدہ کا نہ بناو دیکھیں سجدہ صرف اللہ پر صرف میرے رب کا سجدہ کوئی مطلب کہ کیوں مطلب کہ سجدہ کرے ہم تو بناؤذبیل اگر کسی کو دیکھیں بھی کسی کوئی ایسے سجدہ کرتا ہے تو اس کو فوراں بنا کریں کہ سجدہ صرف میرے رب کا ہے میرے رب کے پاس اس کی اہمیت بھی ہے اگر آپ کسی کو سجدہ کر دے تو کیا وہ آپ کو خزانہ دے دیتا ہے کیا وہ آپ کی مشکلیں آسان کر جائیں نہیں نا سوائے اللہ کے تو اللہ چاہے تو خزانے دے اللہ چاہے تو مشکل آسان کرے تو آج کا پیارا سا وظیفہ اور پیارا سا عمل بہت لاجواب بہت طاقتور آج میں آپ کو انڈے پر کیا جانے والا عمل بتانے لگی ہوں ایک دفعہ ضرور کریں وہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانے بہت آسان ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں مارکل کا استعمال نہ کریں پین کا استعمال نہ کریں تو ہاتھ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اس کی والدہ کا نام بے شک آپ انڈا استعمال اس کے پر پین مارکل یا کوئی اور چیز کریں نہ کریں کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود لکھیں تو زیادہ مطور ہے کیونکہ آپ اپنے پیارے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے پیاروں کو منانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تڑپ رہے ہیں تو آپ خود کریں تو یہ بہت لا جواب ہے آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے کو آپ نے رات کو آپ نے اب اس کے اندر جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگی ہوں وہ پڑھائی آپ نے کرنا ہے پڑھائی یا لطیفو یا وطورو دو لفظ انڈے کو آپ نے پاس رکھنا ہے اول آخر دروشیف پاک صاف ہو کے دو نفل ہانچت کے پڑھ کے اب وہ انڈہ جو ہیں آپ کسی کو بھی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں آپ کے گھر کا فرد کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں گھر کے باہر کوئی غریب انسان کھائے تو وہ بھی موتبر ہے آپ وہ انڈہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک انڈہ دیتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا تو دو انڈے رکھ لیتے ہیں تو دو دے سکتے ہیں مطلب کہ دونوں کا ظاہر ہے ایک انڈے کی اپنی طاقت اور دوسرے کی زیادہ طاقت ہوگی تو آپ نے کم مسکم اشہ کی نماز کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو اکتالیس مرتبہ اول آخرت روشی کے ساتھ پہلے آپ نے پاک صاف ہو کے دو رکعت حاجت نفل پڑھ کے انڈے کے اپر پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے نام لکھیں اور کوشش لریں کہ انڈے آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی خوشبو لگا گیا تو پھر آپ مطلب کہ انڈے کو پکڑھیں یا اس کے اپر نام لکھیں ہاتھ کے ساتھ ہی آپ کو پتہ تو ظاہر لگی جاتا ہے کہ ہم یہاں بسم اللہ لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا نام لکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا جیسے بھی آپ لکھ رہے ہیں مارکل سے بھی لکھ سکتے ہیں تو مارکل سے میرے نزدیک تو مارکل سے اگر میں خود آپ کو بنا کر دیتی یا آپ مجھ سے لیتے میں آپ کو پھر بتاتی کہ اس کے پر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے آسانی کیلئے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بسم اللہ لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں تو یہ لکھنا ہے اب آپ نے انڈے کو کسی کو بھی کھانے کیلئے دے دے صبح اٹھ کے فوراں ایک کام کریں رات کو کریں آپ نے یہ کام کیا صبح اٹھ کے انڈا اگر دل چاہے تو اپنے پاس رکھیں دل چاہے تو اپنی جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پر رکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو انڈے لیں تین لیں ایک لیں یہ آپ کے پر آپ کے اپنی پسند ہے اب آپ نے بڑھائی کرنی ہے اس کے اوپر یا لطیفو یا ودودو ٹھیک ہے وہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ سے فریاد کریں یہ میرا قرام کر دیں یہ جو اللہ ہے نا تو میں کسی کو صدقے کے طور پر دیتی ہوں اس طرح کی دعا کریں یہ اللہ پاک یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا آپ کو بتایا انڈے کے مسئلہ بتایا کہ انڈے ایک زندگی کو پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سوچیں تو آپ کسی کو اللہ کی راہ کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کا یہ تلق ہوتا ہے کہ ایک موت پر ہوتا ہے بہت زیادہ موت پر ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے فٹ اپنی فیملی کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن خود نہیں کھانا آپ نے خود جکھنا بھی نہیں ہے رشتوں کی بندش میاں بی بی کا مسئلہ اپنے پیاروں کو پانی کا مسئلہ تین دن کے اندر اندر عمل نہ کھامیاب ہو تو پھر کریے گا اگر آپ طریقے سے عمل کریں تو باوضو ہو کے دھو نفر حاجت کے پڑھ کے اگر عشاء کے ٹیم نہیں کر سکتا تحجید کے ٹیم کریں اور یقین مانیں اتنا سواب بھی ملتا ہے آپ کو اور آپ کا عمل جس مقصد کے لئے بھی کریں وہ مقصد آپ کا الحمدلللہ پورا ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی بہن سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کا مرس فوکس میں بھی بات کر سکیں ہم سے اور ہمارا جو میسنجر ہے فیس بوک ہے وہاں پر بھی آپ جوائن ہو جائیں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی پر پور مدد کی جزاق اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ کی بہن آپ کے لئے استخارہ بھی کر سکے اور آپ کی مدد بھی کر سکے میرے سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد ہیلپ اور جتنی مجھ سے ہو سکا ہم اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ضرور ان کے لئے پڑھائی بھی کروں گے اور ان کی مدد بھی کروں گی آج کے سب سے ایک پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مسلمان بھائی کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مسئیبت دور فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کہ جو لوگ قیامت میں حصہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تکلیف پریشانی ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی آپ کی عادت نہ پسند آئے تو اللہ پاک جنسہ ہے آپ کو سزا دے سکتے ہیں تو اس کی معافی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور آپ کیا کسی پریشانی لوگ تکلیف ہو تو آپ جنسہ ہے اس کو منع کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتے ہو مدد کر سکتے ہو اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضاء کرنا ضروری نہیں ہے یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اچھ لے گی کہ آپ کو میں بتاؤں مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے رمضان میں روزے سے بچنے کے لئے سفر کرنا مکروح ہے جس پر خود اپنے قضاء روزے بھاگی ہوں وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اگر رمضان کا قضاء روزہ نماز زخور کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ضروری ہوگا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں عمل اور وظیفہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلب کرنا ہو لیکن وہ ناراض ہو اور وہ آپ چاہتے ہو کہ وہ خود خاضر ہو جائے آپ کی مخبت چاہت میں وہ اتنا بے چین ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو میاں بیوی کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے یا ہسپنڈ فائف کا کوئی بھی مسئلہ ہے ناراض کی ہے یا وہ آپ کو مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں آپ کی بات نہیں سنتے بات نہیں مانتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر والے آپ کی شادی کے لیے نہیں مانتے اگر رشتہ ہے تو رشتوں کی بندیش ہے کسی نے بندیش کروا دی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو ختم ہو جائے گا بہت پیارا وظیفہ ہے عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے وظیفہ یا مغنی اگر کوئی پیارا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا حاضر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے جلد آپ کی محبت جاہت میں وہ گرفتہ ہو جائے اگر اپنے مطلوق کو اپنا فرما بردار اور طابع بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کریں کیونکہ میرے نزدیک یہ جو ناراضگی غصہ کرنا یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اللہ باقی ذات تو چاہتی نہیں کہ کوئی کسی سے کوئی پیارا اس کا ناراض اور اٹھے یا کوئی گلہ غصہ کرے تو یہ عمل جو ہے کریں انشاءاللہ اس باپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ نے گیارہ آج میں آپ کو عمل جو ہے وہ گیارہ گیارہ کا بتاؤں گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ کالی میرچے بڑی بڑی کالی میرچے اگر گیارہ جو کالی میرچے آپ لیتے ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ سوئی میں نہیں مطلب کہ پور سکتی اگر آپ سوئی میں پرونے ہیں تو وہ نہیں پور سکتی تو پھر آپ ان کو پانی میں مطلب کہ ڈیپ کر کے تو ان کو نرم کر لیں ارکے گلاب میں بھی آپ نرم کر سکتے پانی میں بھی نرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ لینے ایک بڑی مطلب کہ سوئی ہوتی ہے تو وہ لے لیں اگر ایک دم ساری ایک سوئی میں پور جاتی ہیں تو آپ پرو لیں اگر نہیں تو دو 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 تین تین کر کے جو گیارہ جو ہیں وہ آپ پرو لیں ایک جو موبتی آپ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں پر ٹھیک ہے اگر آپ موبتی نہیں جلا سکتے تو آپ کو دیا چراغ ایسی چیز لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں وہ چولے کے اوپر بھی رکھ کے جلا سکتے ہیں اگر کالی مرچے جو ہے سوئی میں نہیں پورتی ٹھیک ہے جلانا اس کو بہت ضروری ہے لیکن سوئی کے لیے ایک ایک جلانا آسانی ہو جائے گی یا زیادہ ساری پور جائیں تب کٹھی جلانا آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو روئی لیں روئی کے اندر گیارہ کالی مرچے رکھ کے خوشک ہوئی بھی سوئی بھی اگر وہ سوئی سے سوئی ان کے اندر انڈر نہیں ہوتی وہ موٹی جو ہیں وہ سوئی لگتی ہے تو پھر وہ ٹوڑ جاتی ہے لیکن میں نے تو الحمدلیلہ بہت سے لوگوں کو کوئی عمل کر کے بھی دیا ہوا تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کیوں بھی سپورٹ کروں آپ کی بھی ہیلو کروں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کہ آپ میسینجر پر جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی وہاں پر بھی بھرپور مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گی چند دنوں میں شادی آپ کی اگر آپ چاہتے ہو کہ پسند کی شادی آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی تہہ ہو جائے گی صرف یہ والا عمل کریں اگر آپ ہی حسب ملشاہ اگر آپ کی چاہت ہے کہیں اگر پسند ہے تب بھی تمام رکافتیں گھر والے آپ کے مانتے نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس ورزیفے میں تو یہ کریں مطلوب کو طلب کرنے والا یہ عمل آپ یہ والا بھی کر سکتے ہیں الحمدلللہ اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ ہزبر وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی واضح فرق اب آپ نے عمل کرنا کب ہے عمل زوال کے بعد یعنی بارہ بجے سے ایک کے درمیان بارہ بجے جائیں اس کے بعد ایک اور بارہ کے درمیان یہ عمل کرنا ہے دن کٹائیں اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ فجر اور جیسے چھے اور ساتھ کی درمیان اگر تب بھی عمل نہیں کر سکتے رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ عمل کریں ٹھیک ہے عمل میں کپڑے جو ان سے پاک صاف ہوں خوشبو لگا کہ یہ عمل کریں اور توکلے کامل کر کے تصور میں لاکے اپنے پیارے کو پھر یہ عمل کریں رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے توکلے رب کر کے یہ عمل کریں اگر کسی اپنے پیارے کو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے اس کو پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کریں اب آپ نے ایک دن کا عمل ہے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے کالی میرچوں کے اوپر پڑھائی جو میں آپ کو وصیفہ یا عمل جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی بلکل ویسے ہی کیجئے سورہ اخلاق یعنی کل ہو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے یہ سورہ موارک آپ نے کم تین سو بتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب اول آخر روشیف کے ساتھ آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ نہیں بتا ہوگا یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کا مسئلہ حال وقت مقرر میں آپ کو بتا دیا دن کوئی سب بھی صرف منگل کا دن نہ ہو ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے دعا میں